سلمان گنی صاحب ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے کچھ مسائل بھی ہیں اپنے صدر ان کے ڈیٹین ہے کس طرح یہ چیزوں کو لے کے چلیں گے اور عدم استحقام جب تک رہے گا اس کا نقصان عام بندے کو سارے عوام کو ہوگا اس کا کیا کریں گے اس میں ٹو پارٹی سسٹم ماضی کے اندر رہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نون بر سے اقتدار رہی اب ایک تیسرا تجربہ ہونے جا رہا ہے اور آپ نے درست کہا کہ اپوزیشن میں آپ کچھ اور کہتے ہیں اور اپوزیشن کرنی بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ چوکے چھکے لگاتے ہیں لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے میں تو یاد پڑتا ہے کہ جب عمران خان صاحب احتجاجی تحریک شروع کیے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر جو صورتحال تاریخ کر دی گئی تھی اور کس وجہ سے تاریخ ہوئی تھی آج میں سمجھتا ہوں ابھی تک ایک چیز اپوزیشن کے حق میں ہے کہ اپوزیشن وہ مارڈل اختیار نہیں کر رہی میں آپ نے بار بار یہ جو عدم استحقام کی بات کر رہے ہیں عدم استحقام کا نقصان پلیٹیکل پارٹیز کو نہیں ہوتا اس کا نقصان پاکستان کی معاشرت کو ہوتا ہے پاکستان کے بزنر آج آپ نے جو کیا پاکستان کا بڑا مسئلہ صرف اتصاب ہی رہے کرپشن اور لوٹ ماری رہے پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے غربت ہے پسمانگی ہے مہنگائی ہے بے جکینی ہے اور ہم نے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نیکلئر پاور ہیں اور دوسری طرف آپ کیفیت دیکھیں یہاں پر لوگوں کی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور جو صورتحال عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بن رہی ہے کہ سو دن اب تو سو دن بیٹر نہیں کر رہے اب وہ سو دن پر اس طرح کا زور نہیں دے رہے اس لیے کہ وہ ٹیک آف دیکھیں انہیں یہ جائزہ لینا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا بھی منسلک ہے ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیموکریسی چلے گی تو ہم اور آپ بیٹھ کے کھل کے یہاں پر بات کر سکے گے ہم میرا ایک مخلصانہ مشروع ہے کہ وہ بیٹھ کر سر جڑیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ جو کیفیت تاریخ کر رہے ہیں اتادیوں کی باجے کہ خود عمران خان صاحب بیس سال الیکٹیبلز کے خلاف جو کچھ کہتے رہے وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے بالاخر وہ الیکٹیبلز کو ساتھ لینا پڑا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر اپوزیشن نے عمران خان صاحب الاپوزیشن کا مارڈل اختیار کیا تو اور زیادہ انتشار اور خلفشار ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدخب ایوان ہیں انہیں آپ بروے کار لائیں پاکستان کے اندر اقدامات کے لیے اسلاحات کے لیے اور جمہوریت کی ہم بات سارے کرتے ہیں لیکن جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچتے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جو دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک میں کر ریو نمیشہ دیتا ہوں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں سب سے بڑا ایشو کیا تھا کہ پاکستان میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی انہوں نے بجلی کی پیداوار پوری کی اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پیداوار کے بعد یہ عام آدمی پہ وہ بوجھلی پڑھنا چاہیے تھا بجلی پوری کی ہے اب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور جب بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں نا تو پھر عام آدمی کا دل دکھتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جب غریب آدمی کا بچہ بھوکا ہوتا ہے پھر اس کا دل جلتا ہے اور جب دل جلتا ہے پھر عدمیستہ کام پیدا ہوتا ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کا وین بڑا کلیر ہے وہ اپنے اسی وین کے مطابق آگے چلنے کی کوش کریں اگر اتادیوں کی طرف چلتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو پھر یہی صورتحال اتادیوں کے بغیر چلیں گے کیسے میری صاحب اتادیوں کے بغیر چلیں گے کیسے اتادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نمبر گیم آگے اتادی عمران خان صاحب کی وجہ سے اتادی ہیں تو یہ سسٹرم ابھی چلنا ہے چلنے نہیں دے ٹھیک ہے رہیلا صاحبہ اپوزیشن کا وین کیا ہے جی میں تو صاف ایک بات ہی کہوں گی کہ عمران خان صاحب کی جس طرح کی حکومت چل رہی ہے ان کا جو ویجن ہے ان کا کام کرنے کا سٹائل ہے میں اسے جمہوریت کے لیے کے خلاف بہت بڑا خطرہ سا جو ہیں وہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ جمہوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں نہ آپ پارلیمنٹ کو سوورن سمجھ رہے ہیں نہ آپ اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں آئے دن آپ کے اختیارات کی جنگ ہے آپ کسی معاملے کے اوپر آپ کی گرپ نہیں ہے کہ آپ ملک چلاک اس طرح سے رہے ہیں تو میرا خیال ہے بڑے الارمنگ پوزیشن ہے اس اب پاکستان میں اب بھی آپ نے دیکھے لائن آرڈر کے کتنی بڑی سیچویشن کریئیٹ ہوئی ریاست کا ہی نظر نہیں آئی لوگوں کا جینا اور مرنا ایک برابر ہوا ہوا تھا پورا پاکستان آپ نے بند کر دیا جو کہ میرا خیال ہے انہیں وہیں پر سالو کر لینا چاہیئے تھا لائن آرڈر کا میرا خیال ہے یہ حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا جس میں بری طرح سے وہ ناکام ہوئی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر لاہور کے اندر ہی ہم بات کریں ہم اس طرح لاہور نیوز پر بیٹھے ہیں تو لاہور کی سالٹ ویسٹ کمپنی کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں جگہ جگہ آپ نے کراچی والا حال کر دی ہے کچھرکنڈی بنا دیا لاہور کو بھی آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ آپ کو پنجاب بہت خوبصورت میاں محمد شباشنی جس کی لوگ آکے مثالے دے رہے تھے اور اس کی ترقی کی مثالے تو باقی باہل کے کیا بات کریں باقی تین صوبے جو ہیں اس کو بھی اگر کمپیر کر رہے تھے تو پنجاب لیڈ کر رہا تھا کہ آپ اس کو دیرپمنٹ کریں آپ نے اس کو کیسا وزیر اللہ دے دیا آپ وہاں احتیارات کی جنگیں لڑ رہے ہیں آپ کے وزراء کیسے بیانات دیتے ہیں آپ جمہوریت چلا کہاں رہے ہیں بریسی صاحب اپوزیشن کا وین کیا ہونا چاہیے آج تو شیخ رشید صاحب نے سندھ کی طرف انڈیکیشن بھی دی ہے کہ کوئی بڑی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے بریسی صاحب شیخ رشید صاحب ظاہر ہے وہ بشین گوئیاں ان کا امریک حال سے سیاست سے بڑا شوق ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تر ان کی توتہ فال جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے بارل کر لیں اگر یہ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس پر کوئی اثرانی نہ ہمارے لیے انہوں نے جو فال شہباز شیف صاحب کی گرفتاری پر نکالی تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے تو گرفتاری کے اعتبار سے میرا خیال انفرمیشن ان کی کریکٹ جا رہی ہے ابھی تک وہ فال توتہ نہیں نکالتا وہ جو نکالتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور اگر بھی پتا ہے وہ ان کے کام میں کہہ دیتے ہیں اور یہ توتے بند کے ذرزوں سے ریپیٹ کرنا شروع کہہ دیتے ہیں بارل کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے کسی کے ذمکنہ گبرات ہے بات یہ جو اپنے اپوزیشن کے ویئن کی بات کی ہے دیکھیں اپوزیشن کا ویئن بڑا کلیہ ہے ہم لوگوں نے انہیں صاف بات ایک تو ہمیں اپوزیشن کو متحد ہونا ہے ایشوز کے اوپر اور پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھا کہ اگر پیپلز پارٹی مچور رول پلے نہ کرتی تو شاید آج اسیمبلی کا بائیکاٹ ہو جاتا جو مولانا فضل اور ایمان صاحب پہلے چاہ رہے تھے ہم نے پی ایم ایل این کو بھی راضی کیا ایم ایم ای کو بھی راضی کیا ہم پارلیمنٹ کے اندر آئے اب ہمیں متحد ہوگی ایشوز کے اوپر اپنے لیے نہیں یا حکومت گرانے کے لیے نہیں ایشوز کے اوپر ہمیں متحد ہونا ہے اور دوسرا اس گورنمنٹ کو جہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کی بات ہو ہمیں سپورٹ بھی دینا ہے یہ اگر لیجسکیشن کے لیے ہے آہ پارلیمان تو ہمیں پارلیمان کے اندر میں پتا ہے کہ ان میں اتنی عددی اکثریت نہیں ہے کہ یہ قانون بھی پاس کر سکے سینٹ میں یہ بلکل ان کے پاس اکثریت نہیں ہے تو ہمیں وہ بھی کرنا ہے اور دوسرا ان کے اوپر نظر رکھنی ہے ابھی تک تو ان کی ناتجربہ کاری نے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے خارجہ پالیسی لینے آپ ان کی ایکانومی لینے آپ ان کی انٹر سیکیورٹی کے اوپر پالیسیز لینے آپ ان کی ذراہب کے اوپر لے لیں یا آپ ان کی تجارت کے اوپر لے لیں تو ابھی تو ہمیں ان کا کوئی بھی یہ نظر نہیں آرہا جو ہمیں لیکچز سنائے جاتے تھے کینٹینر سے یا جلسوں کے ذریعے کے ایسے ہو جائے گا اور میرے پاس بڑی تجربہ کارٹیم ہے اور میرے پاس محکموں کے سربراں ہیں اس پٹاری میں سے اب نکلے زلفی بخاری اور کوئی صاحب زادہ اور کوئی جو جو بندے فواد چوزی یا ایسے لوگ نکلے ہیں اس پٹاری میں سے ابھی بھی ریزنبل آدمی کوئی نہیں نکلا ستہ اسی فیصد کیبنٹ جنرل مشرف والے چہرے ہیں اور کچھ جنہیں خود خان صاحب چھوڑ ڈاکو قاتل کہتے تھے وہ ہیں اور کچھ باقی خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں تو ہم ان سے امید رکھتی ہیں کہ خدا کے لیے وہ کدھر ہے وہ نوجوان طبقہ جس کی خان صاحب بات کرتے تھے کہ انہیں پاور کرنا چاہیے پڑے لکھے لوگوں کو اور پنجاب سے وہ بزدار صاحب نکل آئے اور چودری سرور تو وہی ہیں جو پرانے پی ایم ایل این کے گورنٹے پرویز علی صاحب بھی پرانے مسلم لیکی ہیں پرانے کینگز پارٹی والے ہیں علیم خان صاحب بھی کینگز پارٹی والے ہیں تو کہاں پہ ہے تبدیلی تو میں سمجھتا ہوں تو آپ اسے تبدیلی نہیں سمجھتے بریشتر صاحب جی تبدیلی ایک ہے جو آئی ہے کہ امران خان صاحب کا خواب پورا ہو گیا جو کہ شاید سب سمجھتے ہیں کہ آپ سے پوچھنی ہے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی چوری نسار کے دور میں بھی اکثر کا کرتی تھی وہ وزیر داخلہ سے انہیں بڑے گلے تھے اور اب وزیر داخلہ عمران خان صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ گرفتاری بڑی ہونے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقدر میں دوبارہ وزیر داخلہ سے گلے لکھے جا چکے ہیں دیکھیں عمر نے بڑی سنجیدگی سے بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پروڈیکل ورکر اسی طرح ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور میری تشویش یہ ہے کہ اگر یہ تجربہ بھی ناکام ہوا تو چونکہ بظاہر جو صورتحال ہے اس میں نہ مسلم لیگ نون نے آنا ہے اور نہ پیپلز پارٹی نہیں آنا ہے تو اگر عمران خان صاحب بھی ناکام ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے اس ملک کے اندر تو ماشاء اللہ بھی ناکام رہے ہیں ان کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی پولیس پر نظر سانی کرنی چاہیے جس وین کے مطابق وہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیتے رہے ہیں اگر ان کی حکومت کے اور جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک نہ پہنچے تو ان کا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا بہت شکریہ سرمان گنی صاحب آپ کا رہیلہ خادم صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے صاحب بریسر صاحب سے ان کا بہت شکریہ طریقین صاحب کا موقف لینے کی کوشش کی گئی جی اور چوہان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا اور کچھ عرصہ ہمارے صاحب چوری صاحب رہے انہوں نے کچھ باتیں کی بھی اور اگر یہ سارے جو پاور کے مطعمل افراد ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ غریب آدمی کا ہوگا پاکستان کی محشت کا ہوگا اور ہم سب کا ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اللہ لانے کے بعد